تو مرد پدیش میں کووڈ کے تیسری لہر کی آشنکہ کے بیچ لوگ سبھا اور ویدھان سبھا اپچناؤں ٹالنے کو لے کر دائر یاچکہ پر ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئے تو کوٹ نے کیندی چناؤں آئیوگ سے اپچناؤں کو لے کر اس کی تیاریوں کے سمبند میں جانکاری مانگی ہے جس کے بعد جواب دینے کے لیے چناؤں آئیوگ نے دو دن کا سمیں مانگا ہے اب ماملے کی سنوائی ہائی کوٹ نے بائیس سپمبر کو ہو گیا اور بتا دیں کہ مرد پدیش میں کندوہ لوگ سبھا اور تطفی پور جووٹوہ راجگر ویدھان سبھا کے اپچناؤں ہونے ہیں جنہیں چالنے کو لے کر دائر یاچکہ پر ہائی کوٹ نے چناؤں آئیوگ سے دو سپتہ میں جواب مانگا تھا تو کوٹ نے آئیوگ سے چناؤں کو لے کر کی جا رہی تیاریاں اور ان چھیتروں میں کرائے گئے کووٹ کے آقلن آدھی کی جانکاری مانگی تھی دوار سپمبر کو ہوئی سنوائی میں چناؤں آئیوگ نے اپچناؤں کو لے کر تیار کی گئی ویسٹرٹ ریپورٹ کو کوٹ میں دو دن کے اندر پیش کرنے کا سمیں مانگا ہے یہ آج کا میں آج سنوائی ہوئی کیونکہ آج کا موقع قدھارے لیا گیا تھا کہ جو مددیس میں جو بھائی لیسن ہے نا ایک ایم پی کا اور تین ایم اے لے کا یہ کورونا کی تیسری لہر کو دھیان میں رکھتے ہیں اس کو ابھی نہیں کہایا جانا چاہیے کیونکہ یہ پبلک انٹریسٹی میں نہیں ہیں کیونکہ ریسنگلی کوئی کے پیشنگ پھر بڑھنے لگے ہیں ایسی سکتی میں چناؤں ہوتا ہے تو نشتی تھی جنرل کی یہاں نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو دھیان میں رکھ کے آج نیالا میں سنوائی ہوئی اور نیالا میں آج سنوائی کے دوران مدبارتی چناؤں آئیوگ کا جبکتہ پسچت ہوئے اور انہوں نے نیالا میں پسچتے نویدن کیا کہ کیونکہ آنے ہائی کوٹوں میں اور اس نے سپرین کوٹ میں آج کا اندار کی گئی اسی طرح کی یہ ساہتہ کو لیتا ہے اور اس میں آجیس ہوئے ہیں اور چناؤں ہوتا ہے جواب تیار ہو گیا اور دو دن میں اندر وہ جواب تستط کر دیں گے تو وہ دن کا ساٹھ سمائی کی مانگ کی لیتا ہے اس نے نیالا میں انہوں کو دو دن کا سمائی تدان کیا ہے اور اگلی سنوائی 22 سپٹمبر کے لیے تیار کی کیابنٹ منٹری حدیب سنگھ ڈنگ کے ردان سفا چھویتر میں موابطے کی مانگ کا موسیقی